ایزیز کچن سے آپ سب کو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گی خیر خریت سے ہوں گے ابھی میں آپ کے لیے جو چوز بنانے لگے ہوں وہ اپریکوٹ اور پیچ کا ہے یہ اپریکوٹ اور پیچ بھی میں نے اپنے گارڈن سے نکالے فریش بلکل ہیں اور اس میں میں نے یہ تھوڑے سے اپریکوٹ بھی ہے اور تین میں نے اس میں یہاں پیجئے لیا ہے پیچ، آلوم اور خوبانو اور اس میں ساتھ میں میں تھوڑا سا جو ایٹ کروں گی اس میں چینی اور کالا نمک اور تھوڑا سا میں یہ لیمن جوس ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ آئس کیو جائیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آسانوی کے لیے میں نے کٹ کے رکھ دیا تھا یہ فروٹ جس میں سے گھٹنیاں نکال کر شک کرتے ہیں رسل اس میں تھوڑے سے ہم پودینے کے پتے بھی ڈالیں گے تھوڑا سا یہ لیمن جوس میں دیکھ رہے ہوں گے آپ شوگر یہ ساری گئے ہیں دو ٹیبل سپون بھری ہوئی یہ میں اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی میں کالا نمک یہ ہم دو گلاس بنا رہے ہیں اس میں میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرتی ہوں کچھ ابھی اور کچھ تھوڑی دیر بعد اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیتے ہیں اسے میں جگنے پانی ایٹ کر دیتی ہیں نین جی ہمارا جوس تیار ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ بلکل فریش میں فروٹس کا ہے اپنے گارڈن سے جو میں توڑ کے لائیں اپکوٹ اور پیچ اور سا پہ میں نے مینٹ ڈال دیا آپ ضرور بلائیے گا یہ بہت مزے کا آپ کو لگے گا اور اگر چاہیں آپ اس کے اوپر تو کالی نمک پاودر بھی تھوڑا سا چھڑک سکتے ہیں تو چینی کی جگہ جو لو چینی نہیں لیتے وہ شہر ڈالیں تھوڑا سا میٹھا ہو جائے گا اپنے دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ